ڈیزل ٹینکر سے ٹکرانے کے بعد بس ہوئی شولہ پوش گیارہ مسافر ہوئے حالاک ناسک کے خریب پیش آیا یہ بھیانک حادثہ مہراشرہ کے ناسک میں آج صبح ایک بس میں آگ لگنے سے گیارہ افراد حالاک ہو گئے اور 38 زخمی بتائے گئے ہیں پولیس کے مطابق ناسک کے اورنگباد روٹ پر بس کو ڈیزل لے جانے والی ٹرک سے ٹکرانے کے بعد آگ لگ گئی ناسک کے جپٹی کامیشنر آف پولیس نے کہا کہ حالاک ہونے والوں میں زیادہ تر سلیپر کوچ بس کے مسافر تھے زخمیوں کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتخل کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے اور آگ لگنے کی اصل وجہ جاننے کیلئے تشویش کی جا رہی ہے ویڈیوز میں دیکھا گیا ہے کہ آگ کا ایک بڑا گولہ بس کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے جب فائر اہلکاروں نے آگ بجانے کی کوشش کی اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ حادثہ صبح پانچ بچ کر پندرہ منٹ کے غریب پیش آیا جس کے بعد انہوں نے پولیس اور ایمبولنس کو فون کیا مرنے والوں کی فوری شناخت نہیں ہو سکی وزیر آزم نرندر موڈی نے محلوکین کے ہر ایک قاندان کے لیے دو دو لاکھ روپے کی مالی امداد کا بھی اعلان کیا ہے اور ساتھ ہی زخمیوں کو پچاس ہزار روپے دیے جائیں گے حادثہ اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ گیارہ افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور 38 شدید زخمی بتائے چاہ رہے ہیں پولیس کی جانب سے آپریشن اور ریسکیو ٹی میں اس حادثے کی وجوہات جاننے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے موسیقی 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 موسیقی